السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو شب برات کے موقع پر اہل ایمان اور مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صلاة التصبیح پڑھتے ہیں اس لئے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں شب برات کے آنے سے پہلے آپ کو صلاة التصبیح پڑھنے کا طریقہ سکھلانے والے ہیں صلاة التصبیح پڑھنے کی دو طریقے احادیث میں منقول ہیں ہم آپ کی خدمت میں دونوں طریقے پیش کریں گے اس سے پہلے صلاة التصبیح کا فائدہ اور اس کی فضیلت سنیے یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا تو چچا آپ اس نماز کے پڑھنے کا احتمام کیا کیجئے اس کے پڑھنے سے اللہ آپ کے چھوٹے بڑے چھپکر کیے ہوئے اور ظاہری طور پر کیے ہوئے اور تمام طریقے کے گناہ اللہ محاف فرما دے گا یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جس کی برکت سے اللہ تمام گناہوں کو محاف فرما دیتا ہے اور آپ نے اپنے چچا سے یہ بھی فرمایا تھا کہ چچا آپ کوشش کیا کریں کہ یہ نماز روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں اور اگر مہینے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو سال میں پڑھ لیا کریں اور اخیر درجے میں آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر ایک سال میں ایک بار بھی آپ نہ پڑھ پائیں تو زندگی میں ایک بار تو تمام مومنین مسلمانوں کو یہ صلات التذبی کی نماز پڑھ لینا چاہیے کیا ہے صلات التذبی پڑھنے کا طریقہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صلات التذبی پڑھنے کے احادیث میں دو طریقے منقول ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلات التذبی کی نیت باندھیں صلات التذبی پڑھیں کس ٹائم مکرو وقت کے علاوہ کسی بھی وقت صلات التذبی پڑھی جا سکتی ہے مکرو وقت نہ ہو یعنی سورج کے نکلنے کا سورج کے چھپنے کا یہ سورج کے زوال کا ٹائم نہ ہو آپ ان اوقات کے علاوہ کبھی بھی صلات التذبی پڑھ سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں صلات التذبی کی نماز پڑھ رہا ہوں اکیلے پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ نہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں اور پھر الحمد شریف پڑھیں صورت پڑھیں اور صورت پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں نیت باندھے باندھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں تک پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے ورنہ واللہ اکبر تک پڑھنا بھی کافی ہے تو صورت پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھ لیں آپ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جانی ہے ابھی آپ کی صرف پندرہ ہوئی ہے اب آپ نے پندرہ مرتبہ یہ کھڑے ہو کر کے صورت پڑھنے کے بعد پڑھ لیا ہے اب آپ رکو میں جائیں اور پہلے رکو کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پھر رکو میں دس مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ آپ نے یہ پڑھ دیا ہے پھر اس کے بعد کھڑے ہو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیں پھر آپ دس مرتبہ بغیر نیت باندھے ہوئے ہاتھ چھوڑے ہوئے آپ دس مرتبہ پھر وہ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ سے واللہ اکبر تک پھر آپ رکو میں جائیں پھر آپ سجدے میں جائیں سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر وہ کلمہ پڑھیں اور پھر سجدے سے اٹھ جائیں سجدے سے اٹھنے کے بعد جس کو بیٹھ جائیں جس کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں بھی دس مرتبہ پڑھیں اور پھر بیٹھ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی پڑھیں تین مرتبہ پھر اس کے بعد دس مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں دوسرے سجدے میں بھی دس مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے دس مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں آپ کے پچھتر مرتبہ یہ کلمہ ہو چکا ہے اب آپ یہ پڑھنے کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لئے اور جیسے پہلی رکعت پڑھئے بیسے ہی دوسری رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد پہلے دس مرتبہ پڑھیں کلمہ اتحیات سے پہلے دس مرتبہ پڑھیں کلمہ اور پھر اس کے بعد پڑھیں اتحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لئے سیم پڑھیں بالکل پھر چوتھی رکعت کے لئے بھی سیم ایسے ہی پڑھیں یوں آپ کی یہ چاروں رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اور ایک رکعت میں یہ پچھتر مرتبہ کلمہ ہوا ٹوٹل چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں اور سنہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ وہ تسبیح پڑھ لیں ابھی کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے باندھے سورت اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت سے پہلے آپ پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف پھر سورت پڑھیں اور سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ دس مرتبہ اور پڑھ لیں کھڑے کھڑے تو گویا کہ اب آپ نے اس طریقے میں کھڑے کھڑے پچیس مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ رکو میں جائیں رکو کی تذبی پڑھیں پہلے تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم رکو میں دس بار پڑھ لیں پھر رکو سے کھڑے ہو کر دس بار پڑھیں پھر پہلے سجدے میں دس بار پڑھیں سجدے سے بیٹھیں پہلے سجدے سے جب دس بار پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں دس بار پڑھیں تو یہ آپ کی دوسرے سجدے میں ہی پشتر پوری ہو جائیں گی پہلے والے طریقے میں جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کے دس بار پڑھا جا رہا تھا اب آپ کو دس بار بیٹھ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں دوسرے سجدے کے بعد اس لیے کہ آپ نے دس مرتبہ شروع میں ہی پڑھ لی تھی دس مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر ہی پڑھ لی تھی تو پھر آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی طریقہ باقی تین اور اکاتوں کا بھی ہے اس میں میرا جو تجربہ ہے مجھے جو آسان لگتا ہے وہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس میں دوسرے سجدے کے بعد جو عام طور پر نمازوں میں بیٹھا نہیں جاتا اس میں بیٹھنا پڑتا ہے تو آدمی کبھی کبھی بھول جاتا ہے مجھے تو آسان دوسرا والا طریقہ لگتا ہے میں نے تو آپ کی خدمت میں دونوں طریقے پیش کر دیئیں آپ کو جو آسان لگے جس طریقے پر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں اس طریقے کو فولو کریں لیکن لیکن صلات التذبی پڑھنے کا تمام ضرور کریں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ